عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالِمٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونِ اللہم صل على محمد وعال محمد معجل فرجهون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سور ہے اس کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس قَالَ رَبُّكَا اور وہ وقت یاد رکھی ہے ہمیشہ کہ جب آپ کے رب نے یہ فرمایا للملائکتیں فرشنوں سے انی خالقم بشرم من صَلْصَالِمٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونِ کہ میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خوشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں بشراً انسان کی ظاہری جلد کو کہتے ہیں زمین سے نمائیہ ہونے والی نباد کو کہتے ہیں بشرتن لہذا بشر زہو کے معنو میں ہے اور جن پوشیدہ اور مقفی کے معنو میں ہے اس آئے شریفہ میں تقلیق آدم علیہ السلام کے تین مراحل کا ذکر ہے پہلا مراحلہ انی خالقم بشراً میں ایک بشر بنانے والا ہوں دوسرا فَإِذَا صَوَّئِتُهُ میں نے اس کی تقلیق مکمل کر دی تیسرا مراحلہ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ رُوحِ اس میں اپنی روح پھوکی ڈاروین کی تھیوری اور دینی حقائق کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں لیکن ڈاروین کی تھیوری سے دینی حقائق پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا اگر تھوڑی در کے لئے فرس کر لیا جائے کہ انسان جانوری سے ترقی کر کے بتردیج انسان بنا ہے تو اس سے بس یہ ثابت ہوگا کہ انسان کی شکل تبعی طریقوں سے اس طرح منی اس سے دینی حقائق میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ تو علت و معلوم کو جانا چاہیے ہیں کیا بارشوں کے اسباب سمندروں کے مد و جذر اور زلزلوں کے طبعی اسباب معلوم ہونے سے خدا شناسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اس در انسان کے تقایش کال کے معلوم ہونے سے خدا کا وجود اور اس کے قدرت و حکمت باطل نہیں ہو سکتی حقیقت تو یہ ہے کہ ان علل و اسباب پر انکشاف مزید خدا کی عظمت حکمت خدرت اور توحید کو ثابت کرتا ہے یہی وجہ تھی کہ جب ڈاروین پربیدینی کا الزام لگایا گیا تو اس نے اس کی قطع تردید کر دی اور لکھا کہ میں کاملاً خدا پرست ہوں اسے کہ خدا کے وجود کو تسلیم کے بغائے میری ارتقاء کی تھیوری ثابت ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈاروین تھیوری کے اندر جو ارتقاء کے پیچ و خم جانوروں میں ارتقائی تبدیلی بتائی گئی ہے وہ بغائے کسی عظیم ماہر حسابدان کی دقیق منصوبہ بندی کے ممکن ہی نہیں ہے کیا فقط اندہ بہرہ مادہ ایسی تعجب خیز ارتقاء کے پیچ و خم کو سوار سکتا ہے ایسے عظیم دقیق اور نازک کام کے لیے بے پایا علم قدرت اور حکمت کے سہارے کی لازمی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان سفر کے لیے ربانہ ہو تو جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ سفر کی مغبوت یہ ہے کہ زادرہ کو خرش کیا جائے ساتھیوں کی خواہش کی خلاف ورزی نہ کی جائے بلندی پچھتے وقت پستی میں اترتے وقت کافلے کے پڑاؤں کے موقع پر کافلے کی روانگی کے وقت کھڑا ہوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے غضر مقام پر کسرہ سے ذکر الہی کیا جائے اور حضرت نصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سفر کی مغبوت پر سسلی میں فرمایا کہ سفر کی مغبوت یہ ہے کہ سفر میں زادرہ کو خرش کیا جائے حسن اقلاق کا مظہرہ کیا جائے اور ایسا مزاہ کیا جائے جس میں گناہ نہ ہو اور عمالی شیخ مفید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث لکھی ہے کہ سفر کے مغبوت یہ ہے کہ زادرہ کو خرش کیا جائے ایسا مزاہ کیا جائے جس سے اللہ ناراض نہ ہوتا ہو ساتھیوں کی خلاف فرضی نہ کی جائے اور جب ان سے جدا ہو تو ان کے خلاف باتیں نہ کی جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی